سلجوکی سلطنت گیارمی صدی عیسوی اور اس کے بعد مشرق وستہ اور وست ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلن اوغوز ترک تھے مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت اباسیہ کے خاطنے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی غالباً آخری سلطنت تھی اس کی سردے ایک جانب چین سے لے کر بہرہ متوسط اور دوسری جانب ادن سے لے کر خوارزم و بخارہ تک پھیلی ہوئی تھی ان کا اہد تاریخ اسلام کا آخری اہد زریق کہلا سکتا ہے اس لئے سلاجکہ کو مسلم تاریخ میں خاص درچہ اور مقام حاصل ہے سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مغربی طاقتوں نے مسلمانوں پر سلیبی جنگ مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تغرل بیگ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی اس کے والد کا جلد انتقال ہو گیا جس کے بعد اس کے دادا سلجوک نے اس کی پرورش کی گیارویں صدی کے عوائل میں تغرل اور اس کے رشتدار آل افراسیاب سلطنت اباسیہ کے ہاں خدمات سرانجام دے رہے تھے غزنویوں نے اسے بخارہ سے نکال باہر کیا اس دوران تغرل اور اس کے زیادہ تر عزیز آل افراسیاب کے وفادار رہے اگرچہ آپس میں ان کے کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے اس کے باوجود غزنویوں کے خلاف انہوں نے دس سو بتیس عیسوی میں ہونے والی جنگ میں حصہ لیا تاہم بعد ازا سلجوکیوں نے وفاداریاں بدل لیں سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت کے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن پھر اس سے دوری اختیار کر لی اور نوبت جنگ تک آن پہنچی ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے لیکن تگرل اور اس کے بھائی چگری کی زیر قیادت انہوں نے دس سو اٹھائیس عیسوی اور دس سو انتیس عیسوی میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور دس سو سنتیس عیسوی میں غزنی پر حملہ کیا دس سو انتیس عیسوی میں ایک جنگ میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسود اول کو شکست دے دی اور مسود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکیوں کے ہاتھوں گوا بیٹھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے باوجود غزنوی سلجوکوں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئے دس سو پچپن عیسوی میں تگرل نے بنی بویا کی سلطنت سے بغداد چھین لیا الف ارسلان اپنے چچا تغرل بیک کے بعد سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے دس سو چو سٹھ عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا وہ ایک بہت بہادر حکمران تھا اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں پہلے حرات اور ماورہ النہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا بعض نتینیوں نے حملہ کیا تو ملازگرت کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور کیسر روم رومانوس چارم کو گرفتار کر لیا کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضا مند ہوا بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیادی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیئے خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار کے وار سے سلطان جدید زخمی ہوا اور دس سو بہتر عیسوی کو محض بیالیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا علب ارسلان کو مرو میں ان کے والد چگری بیک کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا علب ارسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے دو ایرانی وزرا نظام الملک اور تاجل ملک کی زیر قیادت سلجوک سلطنت اپنے اروج پر پہنچ گئی جس کی مشرقی سردے چین اور مغربی سردے باز نتینی سلطنت سے جاملی تھی ملک شاہ نے دار الحکومت ریسے اسفہان منتقل کر دیا اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرہ دور کہا جاتا ہے دس سو ستاسی عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن سبا نے زور پکڑا جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا دس سو بیانوے عیسوی میں ملک شاہ اول کی افات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے اور انہی اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی سلجوکی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور توافل ملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکھٹا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو بعض مغربی طاقتوں نے اسے غنیمت جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے لینے کی دیرینک خواہش کو عملی جامع پینانے کا آغاز کیا اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں سلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ جنگیں طویل عرصہ تک مسلمانوں پر مسلط رہیں ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین تکراہ سلجوکی مسلمانوں کی حکومت سلاجکہ روم سے ہوا سلجوکیوں نے شروع میں مغربی طاقتوں کو بہ آسانی شکست دی لیکن بعد ازہ ایسا کرنا ممکن نہ رہا مغربی طاقتوں نے پہلی سلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوک فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گواہ چکے تھے سلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور بالاخر بارہ سو ساٹھ اسویں کی دہائی میں منگولوں کی اناتولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوک سلطنت سلجکہ روم کا بھی ختمہ ہو گیا تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے موسیقی